بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اوریل کا ریٹ ہے جی ایکسچینج ریٹ اور مختلف بینکوں کے حساب سے اور اوپن مارکیٹ کا کیا احوال رہا آج کا پاکستان میں یعنی کہ یہ شیئر کر دوں گا سب سے پہلے ہم ڈالر ریٹ کا متعلق بات کر لیں گے ڈالر ریٹ آپ کو ساتھ میں اس طرف یا اس طرف ساتھ میں دکھا رہا ہوں میں آج کا اچ بیل کا دو سو چورانویں روپے پچاس پیسے آج ڈالر کا ریٹ ہو چکا ہے یعنی کہ کل کی نسبت تقریباً ایک روپے پلس میں آج ڈالر مزید سستہ ہوا اور پچھلے تقریباً دس دن سے یہ کام ہے جی چل رہا ہے یعنی کہ ایک روپے پچاس پیسے بیس پیسے ستر پیسے ایسے ڈالر روز کم ہو رکھا ہے ویسے جب بڑھتا ہے اس ٹپ تو بیس پیسے روپے ایک ہی دن میں بڑھ جاتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہو شاید برحال جی اگر ریالر کی بات کر لیں تو آج کا ایکسچینج ریٹ آپ کو دکھانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر دوں گا کہ آج میں نے کچھ ریال چینج کروائے پاکستان سے اس وقت پاکستان اوپن مارکیٹ میں میں نے بھائی چار پانچ جو ایکسچینج والے تھے ان کے پاس میں گیا اور وہاں سے میں نے ریٹ پوچھا ان سے میرے پاس کچھ ریال پڑے ہوئے تھے تو وہ میں نے بولا بھی چلو آج چینج کرواتے ہیں کچھ اور کیا بولتے ہیں بھی ریٹ کیا ہے پاکستان میں تو وہ میں نے چار پانچ جو ڈیلر تھے ان کے پاس گیا میں نے وہ لائی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اب بھی اس ویڈیو کا تقریبا دو تین گھنٹے کے بعد آپ کے ساتھ وہ ویڈیو بھی شیئر کر دوں گا اس میں آپ کو بھائی ساتھ میں بتا دوں گا کہ بھائی اس وقت پاکستان میں لائیو دکھا بھی دوں گا کہ میں نے کتنے ریال چینج کروائے مجھے کتنے پیسے ملے اور کیا ریٹ ہے بھائیوں کا شک نکل جائے کہ اکثر بھائی مجھے کمنٹ کر کے بھائی کنفرم ریٹ کیا ہے بہر حال جی اگر ریال ریٹ کی بات کریں آج کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ ہے بھائی آج کا اٹھتر روپے اٹھانوے پیسے تقریبا انہسی روپے ہی بور رہے ہیں یار اور بنگلہ دسی ٹکا بور رہے ہیں سوری انڈین روپے کی بات کریں تو بائیس روپے چودہ پیسے بنگلہ دسی ٹکا انہتیس ٹکے چونتیس پیسے ہے جی مطرف بینکوں کے حساب سے آپ کو بتا دوں آج کا ریٹ میں انہیں سب سے بہلے منی گرام کی اگر بات کریں تو منی گرام کا بھائی آج کا ریٹ ہے وہ ہے جی اٹھتر روپے بارہ پیسے دس سترہ اور تیس ریال ان کی فیس ہوتی ہے اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی ہم بات کرنے تو ان کا آج کا ریٹ بھائی اٹھتر روپے پندرہ پیسے ہے دس سترہ اور تیس ریال ان کے بھی فیس ہوتی ہے اگر ویسٹن یونین کی بات کریں تو ویسٹن یونین اگر آپ یعنی کی بیجنا چاہ رہے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ اٹھتر روپے انتیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اگر تحویر راجی راجی بینک کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ ستر روپے چھتر پیسے ہے جی کل ایک بھائی نے مجھے کوئنٹ کر کے بتایا کہ چھتر ریٹ ہے جی راجی کا لیکن میں نے ایک دوست سے کنفرم کیا وہ وہ رگ نہیں اٹھتر روپے کچھ کل شو ہو رہا تھا آج ستتر روپے اٹھتر پیسے ہو چکا ہے ان کا ریٹ تھوڑا ڈاؤن ہو ہے راجی کا دس سترہ اور تیس مختلف کیسز میں یہ تیس ریال فیس بھی کار لیتے ہیں اگر بات کریں سٹی سی پے کی تو سٹی سی پے کا بھائی آج کا ریٹ ہے جی اٹھتر روپے چودہ پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اگر فوری بینک بینک جزیرہ کی ہم بات کر لیں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ ہے جی اٹھتر روپے پچیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے بجھنا چاہ رکھے ہیں تو انجاز بینک کا آج کا ریٹ ہے جی اٹھتر روپے چھے پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ سوری اگر کوئی پیک کی بات کریں تو کوئی پیک آج کا بھائی ریٹ ہے جی اٹھتر روپے چھتیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ ویڈیو کے لاس میں آپ کو بتا دوں اوپن مارکن کا ریٹ تو آپ کے ساتھ میں تین گھنٹے کے بعد ایک ویڈیو شیئر کر دوں گا لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت ریال لانے سے بیسٹ ہے کہ بھائی آپ وہاں سے بینک میں ٹرانسفر کر دیں تو وہ اچھا ریٹ ہے ہاں باغی جو بھی معاملات ہیں اگر آپ کو وہاں سے بیجنے گے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا یہاں سے ایکسچینج کروائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا اس کے بارے میں میں ایک مکمل تفصیل کے ساتھ جیسے کہ آپ کو بتا دیا ہے اس میں میں نے مکمل مارکیٹ کا ریٹ وگرہ چیک کر لیا ہے اس وقت پاکستان میں مارکیٹ میں ریٹ کیا ہے تو آپ کو ساتھ ایک ویڈیو علیہتہ سے شیئر کر دوں گا باغی ہونڈی کا ثرو پیسے مت بیجیں ہونڈی والے فراد ہے اور پاکستان میں ہی وہ پکڑے جا رہے ہیں مندے آپ کے پیسے دوب سکتے ہیں یا آپ کو بھائی پکڑا بھی جا سکتا ہے